نحمدہو و نسلی الہ رسول کریم امباد ایک پاکستان میں ایک ایسا علاقہ جو رول مادل ہے ہمارے مسلمانوں کے لئے اور نمونہ بن سکتا ہے پورے پاکستان کے لئے کہ نفرت ختم ہو جائیں اتحاد اتفاق ہو انتشار نہ ہو افتراک ختم ہو جائیں تو وہ اس علاقے کی مثال لی جا سکتی ہے میرے جانا ہوا اس کردوں میں یہاں سے کراچی سے ہم اسلامباد پہنچے تو اسلامباد میں ہمارے ساتھی انتظار کر رہے تھے تقریباً فلائٹ سے دو گھنٹے پہلے پہنچے ہم انہیں کہا ہم نے پہلے اس کردوں جانا ہے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا اس کردوں سے ہم چلیں گے گلگت گلگت سے جائیں گے پھر آگے کشمی تو ہمارا تقریباً فلائٹ تھی تھوڑے سی ٹائم کی ایک گھنٹہ بھی نہیں تھا شاید تو ہم اس کردوں پہنچے اس کردوں ایک چھوٹا سا ائرپورٹ بلکل سیدھے سادے لوگ بلکل ائرپورٹ کے اندر آئے ہوئے لوگ وہ آئے ہمیں لے گے گاڑی پہ اٹھا کر پہنچا دیا سب سے پہلے ہم مہمان کھانے میں گئے تو پھر بتایا گیا کہ فلان فلان مسجد میں فلان فلان موقع پر بیان ہوگا اس میں جہاں بھی مسجد میں جائیں بیان سے پہلے انتظامیہ مسجد کے انتظامیہ کا ایک بندہ بتا دیتا کہ صرف اصلاحی بات کرنی ہے یہاں دو طبقے ہیں ایک نور بخشی ہے اور ایک ان کے بقول مسلمان وہ سمنٹے ہیں کہ نور بخشی مسلمانیوں سے ہٹ کر ہیں اور نور بخشی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسلمان جو ہمارے مدبان تھے وہ سمنٹے ہیں نور بخشی برحل ان کا اپس میں اختلاف ہے ابھی تک سمانجھ نہیں آئی میں اس میں مسلک کی یا مذہب کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا لیکن ان میں کمال کی بات یہ ہے کہ نور بخشی ان کے خلاف نہیں ہے نہ تقریرے کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں نہ ان کے خلاف بولتے ہیں نہ بولنے دیتے ہیں نہ نفرت کے بات کرتے ہیں نہ کسی کو اجازت دیتے ہیں اور یہ ہمارے جو مدبان تھے یعنی مسلمان ہماری مساجد میں وہ بھی نور بخشیوں کے خلاف نہ بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں جس مسجد میں بھی بیان ہوا تو وہ مجھے پہلے بتا دیا گیا کہ بھی کسی مسئلہ پر رد نہیں کرنا کسی پر تنقید نہیں کرنی کسی کے تردید نہیں کرنی کسی کے خلاف بھی مصبت والو اور ہمارے عالمی ہیں پاکستان میں ہم چاہتے اپنا مسئلہ ترقی کریں دوسرے کے مسئلہ کو گرا کر ترقی کریں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے مسئلہ کو چھیڑے ہی نہ ہو اپنے کو ترقی دے کامیاب کریں یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری جماعت اوپر چلی جائے دوسرے کی جماعت کا نقصان میں نہ ہو لیکن عالمی ہیں دیکھیں پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ جب تک دوسری جماعت کو ہم رد نہیں کریں گے ہماری جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی دوسرے مسئلہ کے خلاف بولیں گے نہیں ہمارا مسئلہ کو اوپر نہیں آسکتا یہ علمیہ ہے تو وہاں اس کردوں میں چانمے فیصد نور بخشی ہیں پانچ فیصد ہمارے یہ ساتھی ہیں احباب ہیں لیکن ان کا آپس میں اتنا اتحاد ہے اتنا اتفاق ہے ایک دوسرے کے علاقوں میں ایک دوسرے کے مسجدوں میں مرکزوں میں جانا ایک دوسرے کے دعوتوں میں جانا ایک دوسرے کے شادیوں میں جانا ایک دوسرے کے پراموں میں جانا لیکن مجالے کوئی ایک لفظ نہ وہ بولنے دیتے ہیں نہ یہ بولنے دیتے ہیں نہ وہ ان کے خلاف سنتے ہیں نہ یہ ان کے خلاف سنتے ہیں تو یہی اگر رول مادل اسی کو بنایا جائے پور پاکستان میں لاغو کیا جائے پارٹی کے اتبار سے مسلم سوبرسند میں پارٹی کے اتبار سے کوئی پارٹی دوسرے کے خلاف نہ ہو یہ اپنی پارٹی کو ترجیح دیں اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس کو ووٹ دیں یا اس کی اقتداء کریں اپنے مقتداء کے ساتھ کھڑے ہو جائے لیکن دوسرے کو برا نہ کرے دوسرے کو گالی نہ دے دوسرے کے لیے نفرت نہ پھیلائے دوسرے کی برائی نہ کرے دوسرے کی غیبت نہ کرے یہ سندھ میں ملاگو ہو سکتا ہے یہ پنجاب میں ملاگو ہو سکتا ہے یہ پی کے میں ملاگو ہو سکتا ہے یہ کشمیر میں ملاگو ہو سکتا ہے سبروچستان میں ملاگو ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری اپر کی قیادت مذہبی بھی اور جو سیاسی ہے وہ قیادت بھی کٹھی ہو کر اسی طرح پورے پاکستان میں لاغو کرے اتحاد ہو اتفاق ہو پیغام جا دنیا کو یہ پاکستان ہے پیغام جا دنیا کو یہ مسلمان ہے پیغام جا دنیا کو یہ اتحاد اتفاق رکھتے ہیں پیغام جا دنیا کو یہ مصبت و تعمری سوچ رکھتے ہیں اگر ہم اس اعتبار سے اس اتفاق اتحاد و محبت بھائی چارے کی زاویے سے دیکھے تو ہمارے لئے یہ اس کردو رول مائڈل ہے اور اس پورے پاکستان پر مائڈل لاغو کیا جائے تو یقیناً محبت ہوگی نفرت ختم ہو جائے گی اتحاد ہوگا انتشار ختم ہو جائے گا میں اتجا کرتا ہوں انتخاص کرتا ہوں جہاں جہاں ہمارے حضرات ہیں اور کردار ادا کر سکتے تو نفرت کو ختم کرے اتحاد کی طرف جائیں اور گالیوں کو ختم کرے محبت کی طرف جائیں اسی طرح بھائی چارے کی طرف ہے انتشار کو ختم کرے تو مجھ امید ہے پاکستان دنیا میں حکم مانمی کرے گا روم آڈل بھی ہوگا اللہ ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی اس میں کردار ادا کرنے کی تعمیری اور مصبت سوچ کے تعداد بڑھنے کی دوسروں کو برہ کیے بغیر اپنے آپ کا اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے مجھ امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سمجھیں گے دوسروں کو سمجھیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کریں گے